بلکمی آل آن مائی یوٹیوب چینل تو کیسے آپ سبھی آئے ہو بہت بڑی ہوں گے حاضر ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ تو چپٹر وائز بیٹیج جو ہے سبجیکٹ کی ڈی فارما سیکنڈیر کس طرح سے کس چپٹر میں کتنے مارکس کا کوششن آپ کو آئیں گے جو بیٹیج ہے چپٹر وائز وہ میں آپ کو آج بتاؤں گا سب سے پہلے آتے ہیں فارماکولوجی کے اوپر تو فارماکولوجی جنرل فارماکولوجی ٹین آرز آپ کو دیئے ہیں ٹیچنگ آرز پڑھنے کے لئے اور لیول آر 3 ہے لیول یو 5 ہے لیول ای ون ہے اور ٹوٹل مارکس کا جو ہے وہ نائن مارکس کا جو ہے فرس چپٹر سے آئے گا تو بیسیکلی یہ جو یہ جو آپ کو لیول آر لکھا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کتنا جو ہے جو بھی آپ نے پڑھا اس کو کتنا ریوائز کیا کتنے مارکس کا آپ نے ریوائز کیا وہ تین مارکس کا کیا ہونا چاہیے لیول انڈرسٹینڈ کتنے مارکس کا آپ نے انڈرسٹینڈ کیا وہ 5 مارکس کا اور لیول اے مطلب کتنے مارکس کا آپ نے اپلائی کیا جیسے مان لو آپ نے اینستیسیا پڑھا اینستیسیا پڑھا جس کا مطلب ہوتا ہے ریوارسیوال لاؤس آف کونسیسنس ٹھیک ہے جس کا سرجری بغیر ہمیں یوز کیا جاتا ہے اینستیسیا کا مان لو ایکسامپل دی دی میں تو وہ انڈرسٹینڈ کتنا ہونے چاہیے 5 مارکس کا اور اپلائی 1 مارکس ٹھیک ہے تو یہ مطلب ہوتا ہے آر مینز ریوائز یو مینز انڈرسٹینڈ اے مینز اپلائی ٹھیک ہے تو بیسکل اس کو آپ کے سمجھنے کی ضرورت ہے نہیں ویسے ٹھیک ہے آپ کو اتنا پتہ رکھنا ہے کہ آپ نے کتنے مارکس کا جو ہے فرس شپٹر سے آئے گا فرس سے نائن کا 2nd سے 11 3rd سے 2 اس طرح سے آپ کو مارکس ڈیوائیڈ کر دی گئے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس اکارڈنگ آپ پڑھ سکتے ہیں آگے ٹھیک ہے اس کے بعد دیتا ہے کمیٹی فارمیسی منیجمنٹ کمیٹی فارمیسی منیجمنٹ میں سیم ٹوٹل مارکس کس طرح سے دیئے گئے آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے فرس ٹائر یونٹ اس کے فور ہیں سب سے زیادہ پیشنٹ کانسلنگ اس کے 11 مارکس کے قوشنز آئیں گے ایسا نہیں کہ ایک ہی قوشن آپ کو 11 مارکس کا جو پیٹنن ہے آپ کا نیو پیسی ایس لیبس کے اکارڈنگ اسی کے اکارڈنگ آپ کو قوشنز آئیں گے لیکن 11 مارکس کے آئیں گے ٹھیک ہے مطلب ہو سکتا جسے تین کا بھی ہو پانچ کا بھی ہو یا دو تین کے ہو ایک پانچ کا یا دو پانچ کے ہو ایک ایک نمبر کا اس اکارڈنگ ٹھیک ہے نیکسٹ آپ کے پاس آتا ہے ہسپیٹل اینڈ کلینیکل فارمیسی ٹھیک ہے سب سے زیادہ فرس چپٹر سے اس میں اور پھر ایٹھ چپٹر سے ہے دیکھ سکتے ہیں آپ کلینیکل فارمیسی ان چپٹرز کو اپنے اچھے سے پڑھنا ہے اور نیکسٹ آتا ہے بائی کمیسٹ اور کلینیکل پیثلوجی اس میں جو ہے آپ کو میٹابولیزم سے سب سے زیادہ ہے ٹوئنٹی ٹو مارکس کا میٹابولیزم سے ہے ٹھیک ہے ہو سکتے ہیں پانچ پانچ کے پچار کوئیشن آسکتے ہیں یہاں سے ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو اس کا فارمیسی تیرپیٹکس میں سی این ایس کا ہے ٹین مارکس کا جی آئیٹی جی اے نیس ہو گیا جی ایٹ ہو گیا انفکشی disease ہو گیا ٹین کیا so thank you guys i hope you all like my video thank you so much for watching take care bye bye